خدا ویسی مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ناظرین ہماری مسیحی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارا آج کا ڈیووشن گیانی خیال یا سمیمی خیال لیا گیا ہے مقدس یقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی پانچمی آہد سے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین ناظرین آج کے خیال کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے اور ہمارے آج کے ڈیووشن کا نام ہے الہی حکمت ناظرین مقدس یقوب کے جو کارین ہیں جو پڑھنے والے ہیں جو ریڈرز ہیں وہ یہودیہ اور سامریہ کے مختلف علاقہ جات میں بکھرے ہوئے ہیں جنہیں مقدس یقوب نے جاہ بجاہ کے نام سے پکارا ہے یعنی وہ بارہ قبیلے جو جاہ بجاہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا ہے اور اور اگر ہم ان کی مذہبی معاشی اور معاشرتی حالت دیکھیں تو وہ بڑے پزمردہ نظر آتے ہیں اس لیے اس نے سلام کا بھی وہ طریقہ استعمال کیا ہے جس میں ان کی تسلی اور تشفی ہو اور مقدس یقوب نے ان کی مسیحی زندگی کے لیے جو وہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں الہی حکمت کو ایک اہم جز قرار دیا ہے اور اس لیے وہ پانچویں آیت میں مقدسین کے لیے وہ الہی حکمت کو مانگنے کی درخواست کرتا ہے اور تجویز پیش کرتا ہے ناظرین مقدس یقوب نے ہی حکمت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حکمت ایک حکمت ہے دوسری نفسانی یا شیطانی یا دنوی حکمت ہے اور تیسری ہے جسے اس نے الہی حکمت کا نام دیا ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حکمت کیا ہے اور پھر دنوی نفسانی یا جسمانی یا شیطانی حکمت وہ کیا ہے اور پھر یہاں جو مقدس یقوب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الہی حکمت درکار ہے یہ کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر وہ نمان کرتا ہے کہ اگر ہم نے ایک میاری مسیحی زندگی بسر کرنی ہے زمین پر تو ہمیں الہی حکمت کا حصول ضروری ہے حکمت جو ہے ناظرین اس کے تین وسائل ہیں تین ذرائع ہیں پہلی بات کہ آپ جتنی زیادہ سٹیڈیز کریں گے کتابیں پڑھیں گے مطالعہ کریں گے آپ کی حکمت میں نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ پہلی بات دوسری بات جتنے آپ اپنے آپ کو پریکٹیکل کریں گے تجربات میں سے گزریں گے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ انسانی تجربات ہیں جن سے انسان حکمت حاصل کرتا ہے اور تیسری جو بات ہے وہ ہے انسانی عمر کہ انسان جب ساٹھ سال کا ہوتا ہے ستر سال کا ہوتا ہے اسی سال کا ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عمر کے حساب سے بھی اس کو حکیم کہا جاتا ہے اس کو حکمت ملتی ہے یہ وہ حکمت ہے جسے ہم علم کہہ سکتے ہیں یہ الہی حکمت نہیں ہے سو یہ ملتی ہے کتابوں سے تجربات سے اور عمر سے اس کے بعد ہمارے پاس دنوی یا نفسانی یا شیطانی حکمت ہے اور جیسے اس کا نام ہے یہ اس کو ملتی ہے جس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے نیگٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں دنیا میں جتنے تخریب کار ہیں دنیا میں جتنے منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا تعلق اسی حکمت کے ساتھ ہے وہ بھی بڑے بڑے تخریب کاری کے کارنامے کرتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے جسے مقدس یاکوب نے شیطانی یا دنوی حکمت کا نام دیا ہے یہ حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے اب آجائے ناظرین الہی حکمت کی طرف جو مقدس یاکوب کا ٹارگٹ ہے الہی حکمت کو یونانی زبان میں سوفیہ کہا گیا ہے اور سوفیہ جو ہے یہ صرف علم کا زخیرہ نہیں ہے بلکہ علم کے زخیرے کا صحیح وقت میں صحیح استعمال ہے حکمت جو ہے وہ علم کا زخیرہ کہا جا سکتا ہے لیکن الہی حکمت اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے فیصلوں میں نظر آئے گا یعنی صحیح وقت پر صحیح استعمال کرنا الہی حکمت کہلاتا ہے ناظرین الہی حکمت جو ہے وہ انسان زمین پر حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ الہی حکمت کا منبع خدا سالوس ہے اگر آپ جانیل کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی بیسویں دیکھیں تو وہاں پر خدا کو حکمت کا منبع کہا گیا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ پہلا کرنٹی اس کے پہلے باب کی چوبیسویں سے لے کر تیسویں آیت تک دیکھیں وہاں پر خدا مریہ سمسی کو حکمت کہا گیا ہے پھر اگر آپ روح القدس کو دیکھیں پہلا کرنٹی اور باروے باب کی آٹھویں آیت میں تو وہاں روح القدس کی نعمت کو حکمت کہا گیا ہے یعنی حکمت جو ہے نو نعمتوں میں سے پہلی نعمت ہے سو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا بزاتے خود حکمت ہے اس کا بیٹا بھی حکمت ہے اور روح القدس بھی حکمت ہے یعنی خدا سالوس جو ہے وہی حکمت کا ممبا ہے اور اگر ہمیں حکمت درکار ہے تو ہمیں خدا سالوس سے ہی تعلق رکھنا ہوگا یعنی خدا باپ خدا بیٹے خدا پاکرو کے نام سے ہمیں حکمت کو حاصل کرنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ مقدس سولیمان نے جو دعوت بادشاہ کا بیٹا تھا اور دنیا میں ایسا بادشاہ کبھی نہیں گزرا جس نے حکمت مانگی اور اس کو دی ناظرین یہاں ایک چیلنج ہے نئے آتنامے میں پہلا کرن تھی اور بارہ میں بعد کی آٹھویں آیت میں نو نعمتوں کا ذکر ہے اور ان میں سے پہلی نعمت جو ہے وہ حکمت ہے اور یہ ملی سولیمان بادشاہ کو اور آج پوری دنیا میں بائبل کے ریکارڈ کے مطابق اس جیسا حکیم پیدا نہیں ہوا ناظرین نئے آتنامے میں ہمارے پاس نو نعمتیں ہیں سولیمان نے ایک نعمت کو کیش کیا اور آج پوری دنیا پر وہ چھایا ہوا ہے بائبل مقدس میں اس کا مقام ہے ہمارے پاس نو نعمتیں ہیں آئیے ہم سولمن کی طرح پہلی نعمت کو خدا من سے مانگیں اور یہاں مقدس یعقوب یہی کہا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی مسیحی زندگی بسر کرنی ہے ایک میاری زندگی دینی ہے تو پھر ہمیں حکمت مانگنی ہے اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی ناظرین ہمارا خدا دینے والا خدا ہے وہ تو اپنا بیٹا دے دیتا ہے اس نے اپنا ایک لوٹا بیٹا بخش دیا حکمت کیوں نہیں دے گا سو مانگنے سے ملتی ہے یعنی مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ناظرین حکمت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم مسیحی زندگی بسر نہیں کر سکتے الہی حکمت اور دینے والا خدا ہے پھر اس کے بعد وہ صرف دیتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ فیاضی سے دینے والا خدا ہے وہ کسرس سے دیتا ہے اور پھر بغیر ملامت کیے ہوئے دیکھیں تین سٹینڈڈ ہیں ہمارے گیبنگ گاڈ کے یعنی خدا جو ہمیں دیتا ہے وہ صرف دیتا ہی نہیں ہے وہ دیتا بھی ہے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم ایک میاری مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم واقعی معاشرے میں مسیحی ایمان کی بڑھوتی چاہتے ہیں اگر ہم اپنے مسائل پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی مسیبتوں میں سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں اگر ہم یس مسیح کے گواہ بننا چاہتے ہیں تو آج وہ دے گا فیاضی کے ساتھ دے گا اور بغیر ملامت کی ہوئے دے گا خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک گروہ کے نام سے آئیے ہم دعا کریں بزرگ پیارے عثمانی باپ ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ خدا مند تیرے پاس حکمت ہے اور تو حکمت کا ممبا ہے اگر ہم نے اپنی حکمت پر بھروسہ کیا ہے یا ہم نے ابلیسی حکمت پر بھروسہ کیا ہے تو خدا مند ہمیں معاف فرماؤ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا سالوس سے مانگیں وہ فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور بغیر ملامت کیے دیتا ہے آج ہمارا سارا مانگتے ہیں تیرے پیاری بیٹے اپنے خدا مندی مسیح کے وسیلے سے آمین